السلام علیکم آج ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں چپٹر نمبر ٹویلک کا سیکنڈ لیکچر جس میں آج ہم پڑھیں گے الیکٹرک فیڈ لائنز کے بارے میں اور کچھ ہم پڑھیں گے اپلیکیشنز اوف الیکٹر سٹیلک الیکٹرک فیڈ لائنز بسیکلی الیکٹرک فیلڈ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ لائنز کا یوز کرتے ہیں کہ الیکٹرک فیڈ کی سٹرنٹ کہاں پہ زیادہ ہے کہاں پہ کام ہے ان کو الیکٹرک فیڈ کا میپ کریئیٹ کرنے کے لیے کہ الیکٹرک فیڈ کہاں سے کیسے کیسے ویری ہو رہا ہے مطلب چارج کے قریب کتنا ہے دور کتنا ہے الیکٹرک فیڈ لائنز بسیکلی الیکٹرک فیڈ کو میپ آؤٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں الیکٹرک فیڈ لائنز ہم نے خود کی آسانی یا انڈرسٹرنڈن کے لیے الیکٹرک فیڈ لائنز کا کونسپٹ جو ہے یہاں اس بک میں دیا گیا ہے ضروری نہیں کہ اس طرح کی لائنز ہوتی ہیں الیکٹرک فیڈ کے الیکٹرک فیڈ میں سو الیکٹرک فیڈ لائنز کو ان کو انٹریجوز کرنے کے لیے دیکھیں یہاں پر فیکر نمبر ٹویل پوائنٹ سکس بی میں ایک پوزیٹیف چارج ہے کیو اس کے ایٹ گر ہم نے بہت سارے ٹیسٹ چارجز کیو نوٹ جو ہیں سین چارج کے دیکھیں یہ بھی پوزیٹیف چارج ہے یہ جو ہم ٹیسٹ چارجز اس کے اوریجن میں لائے ہیں وہ بھی پوزیٹیف چارجز ہیں کیو نوٹ اب جب یہ چارجز اس کے ایٹ گر لائے تو جو پوزیٹیف چارج کیو ہے اس نے ہر طرف سے ایک طرح کی فورس جو ہے یا ایک طرح کی چارج کو فیل ہوئی ہے تو اب جو ہمارے چوٹ یہ ہیں چارجز ٹیسٹ چارجز ان میں فورس کی چوٹ ٹائریکشن ہے وہ دیکھیں وہ اس طرح سے باہر کی طرف جو ہے وہ ریڈیلی آوٹ ورڈ ہے ریڈیلی آوٹ ورڈ کا مطلب باہر کی طرف ریڈیس کے ایلونگ ایلونگ یہاں دیکھیں اس طرح سے ریڈیس ہوتا ہے اس طرح سے ریڈیس ہوتا ہے اس کا باہر کی طرف ڈروہ کرتے ہیں جو ریڈیس ریڈی آوٹ ورڈ کا مطلب باہر کی طرف ہے تو انہی اسی چارج کو پلس کی وہ چارج کو جب ہم لوگ نے لائنس الیکٹرک فیلڈ لائنس کی فورم میں ریپریزنٹ کیا تو وہ یہاں سے لائنس رات ہوئی اور یہاں پہ اس طرح اس طرح اس طرح تو یہ اس فورم میں اس کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے الیکٹرک فیلڈ لائنس جو ہیں وہ شو کر رہی ہیں اس والے چارج کا جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ کس طرح سے بیری کر رہا ہے دیکھیں جب لائنس ایک دوسرے کے کلوز کلوز ہوں گی اس کا مطلب الیکٹرک فیلڈ کی سٹرنس یہاں پہ زیادہ ہے جیسے جیسے جب انہیں لائنس باہر کی طرف جاتی جائیں گی یہاں پہ دیکھیں ان کا درمیانی ڈسٹرنس زیادہ ہے یہاں پہ کام ہے یہ لائنس ایک دوسرے کے کلوز ہیں جہاں پہ یہ ایک دوسرے کے کلوز ہوں گی وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کی سٹرنس جو ہے وہ زیادہ ہوگی جیسے جیسے یہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے چچے اور ت Salut کہاں پہ زیادہ ہے کہاں پہ کام ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو سینٹر میں چارج تھا وہ پوزٹیف چارج تھا اب یہاں پہ جو سینٹر میں چارج ہے وہ نیگٹیف چارج ہے جب یہاں پہ نیگٹیف چارج ہوگا تو یہاں پہ اسی طریقے سے یہاں پہ اس طرح کے ٹیسٹ چارجز ہوں گے یہ والا پوزٹیف چارج اور یہ والا پوزٹیف چارج ایک دوسرے کو کیا کرے گا رپل کرے گا لیکن یہاں پہ اگر یہاں پہ نیگٹیف ہوں گے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اس لیے یہاں پہ اس کے جو ایرو ہیڈ ہے یہ انورڈ ہے اور یہاں پہ اس کی الیکٹر فیرڈ لائنز ریڈلی انورڈ ہے یہاں پہ ان کی ڈائریکشن ریڈلی باہر کی طرف جو ڈائریکشن تھی ان کی ریڈلی آؤٹ ورڈ تھی ڈائریکشن اس ایرو سے شو کی گئی ہے اس والے ایرو سے اور یہاں پہ جب آپوٹک چارجز ہوں گے یعنی کہ وہی ڈیس چارجز پوسٹیف پلس کیو نوٹ اور یہاں پہ نیگٹیف چارج جو ہے جب یہ دونوں ڈیفرنٹ کیسن کے چارجز ہوں گے تو تب جو الیکٹر فیرڈ لائنز اور ان کی ڈائریکشن ہوں گے ریڈلی انورڈ یہ میں یہاں پہ ٹاپک کو ڈیٹیل سے مطلب ریڈ آؤٹ نہیں کر رہی جب میں جو باتیں بتا رہی ہوں یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئے ہیں اب ہم دوگو نے الیکٹر فیل دو ڈیفرنٹ چارجز کے لئے دیکھ لیں دیکھیں یہاں پہ یہ دو سیم چارجز کے لئے پہلے انہوں نے دکھایا ہے اور پھر دو جب وہ ایک دوسرے کے قریب لے کر آئیں گے تب ان کے الیکٹر فیل کس طرح سے انٹریکٹ کریں گے الیکٹر فیل کے انٹریکشن کو شو کرنے کے لئے یہاں پہ الیکٹر لائنز جو ہے وہ کس طرح سے ویری آؤٹ ہو رہی ہیں یہ انہوں نے دکھایا ہے یہ دو چارجز ہیں دو پوزٹیف پوائنٹ چارجز ہیں ان دونوں کے دوسرے کے قریب لائے ہیں جب ان کو قریب لائے جارہا ہے دیکھیں دونوں پوزٹیف پوائنٹ چارجز سے ان کی الیکٹر فیل کی جو لائنز وہ ریڈلی آؤٹ ورڈ تھیں جب یہ دونوں دوسرے کے قریب آئیں گے تو ان کی الیکٹر لائنز وہ اس طرح سے انٹریک کریں گے وہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے اور اس طرح کا اوریجر بن جائے گا لیکن جب دو ڈیفرنٹ چارجز جب ان لائک چارجز ہوں گے ایک پوزٹیف چارج ہے ایک نیگٹیف چارج ہے جب ان دونوں کے دوسرے کے قریب لائیں گے ان کی الیکٹر لائنز دیکھیں کس طرح سے مر جوٹ ہو رہی ہیں یہاں پہ الیکٹر لائنز جو ہیں وہ یہ کنونشن ہے کہ الیکٹر لائنز پوزٹیف چارج سے نکلتی ہیں اور نیگٹیف چارج پر انڈ ہوتی ہیں جیسے میکنیٹک فیلڈ پہ جو لائنز ہوتی ہیں میکنیٹ کی وہ نورس پولز سے ہوتی ہیں اور وہ ساؤس پولز پہ ختم ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ بھی کنونشن ہے کہ الیکٹر لائنز پوزٹیف چارج سے نکلیں گی اور نیگٹیف پر انڈ ہوں گی یہاں پہ یہ جو ایروز ہیں یہ جو ایروز ہیں یہ ان کی ڈائریکشن کو شو کر رہے ہیں ٹھیک اب یہاں پہ انہوں نے الیکٹرک انٹینسٹی کو کی جو ہے ڈائریکشن وہ ڈراؤڈ کی ہیں وہ کس طرح سے کی ہیں وہ انہیں الیکٹرک لائنز کے الانگ ٹینجنٹ جو ہے وہ ڈراؤ کی ہے ٹینجنٹ کیا ہوتا ہے جو ان لائنز وہ کسی ایک پوائنٹ سے کروس کریں یعنی کہ ایک ایسی لائن جو ان کو کسی ایک پوائنٹ سے کروس کریں اس طرح سے یہاں پہ الیکٹرک انٹینسٹی کی جو ہے وہ ڈائریکشن چھو کی گئی ہے اب ہم لوگ نے یہاں پہ ایک دیفنیشن دی گئی ہے نمبر آف لائنز پر یونٹ ایریا پاسسنگ پرپینڈکولر لی تھو این ایریا اس پرپورشنل تو دا مینی چیو آف دا الیکٹرک فیلد ٹھیک ہے یہ جو دیفنیشن ہے یہاں پر یہ جو بیسکلی یہاں پہ انہوں نے گرین سے پوائنٹ اوٹ کیا ہوا ہے اس ونی لائن کا مطلب دیکھیں یہ بچوں کو اکسا سمجھنے آتا نمبر آف لائنز پاسسنگ تھرہو یونٹ ایریا اور دیس لائنز پرپینڈکولر لی تو دیس ایریا is always جو انہوں نے بات بتایا یہ بتایا ہے کہ جتنے نمبر آف لائنز کسی بھی آریا میں سے پاس کر رہی ہوتی ہیں وہ دیریکٹ لی پرپورشنل ہوتی ہیں جتنا الیکٹرک فیلد جتنا جتنا الیکٹر فیلد کا مگنی چوڑ اب ہم لوگ نے یہاں پہ دونوں لائک چارجز اور ان لائک چارجز کے لیے بھی ان جو ہے وہ ڈسکیشن کر لیے اس کے علاوہ یہاں اس ٹاپک میں نیوٹرل زون ہاں جو نیوٹرل زون کا بتایا گیا نیوٹرل زون یہاں پہ اس والے میڈر ریجن کو کہتے ہیں جہاں پر کسی قسم کا بھی کوئی فیل نہ ہو یہاں پہ کوئی الیکٹرک لائن کو شویر کر لائن جب کوئی لائن نہیں اس کا مطلب یہاں پہ زیرو فیل ریجن ہے اس لئے ایریا کو زیرو فیل ریجن یا نیوٹرل زون بھی کہتے ہیں کک پھر یہاں پہ ہم لوگ نے دو unlike charges کے لئے بھی کر لیا کہ دو unlike charges ہوں تو lines کس طرح سے شو کر گئی ہیں یہاں پہ E1 E2 E3 electric intensities جو ہیں یہاں پہ represent کر رائیں ان کے directions بتائی ان کا resultant دونوں charges کی بجائے دکھائی جی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ دو plates جن پہ equally charge ہے دونوں plates ایک equally spaced ہیں یعنی کہ ایک جتنے فاصلے پہ ہیں charges equally spaced ہیں سارے تب electric lines کس طرح سے originate دیکھیں یہ positive charge سے originate ہو رہی ہے negative پہ end ہو رہی ہیں لیکن آپ لوگ ایک اس ورہی یہ center وی ایریا میں electric lines equally spaced ہیں لیکن جیسے باہر کی طرف جا رہے ہیں تو ان میں تھوڑا سا کروان رہے ہیں کھیک ہے یہ جہاں پہ equally spaced center جن ہوتے ہیں جب اس طرح پلیٹ ہوتے ہیں یہ basically parallel plate capacitor to describe کیا گیا انہوں نے parallel plate capacitor میں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ دو plates ہوتی ہیں ایک دوسرے کے parallel اور ان پہ equal قسم کا charge ہوتے ہیں اور اس طرح ان کی electric lines کو شو کیا ہے اب ساری ہم لوگ electric lines کے بارے ہم نے جو جو پڑھ ہے اس کو ہم لوگ summarize کر لیتے ہیں electric field lines positive charges سے originate ہوتی ہیں اور negative پہ end پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ field lines کا tangent جو ہیں وہ دراؤ کے دے کسی بھی پوائنٹ پہ تو وہ electric field کی ڈیریکشن کو بتاتا ہے یہ electric field کی ڈیریکشن دراؤ نے 3 1 2 اور 3 پوائنٹ پہ جو ہے وہ شو کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے لابہ the lines are جہاں پہ lines جو ہیں وہ ایک دوسرے کے creep ہوں گی وہاں پہ feel strong جیسے وہ do do ہوتی جائیں وہ پہ feel weak ہوگا no two lines cross each ایک بہت important short question ہے no two lines cross each other this is because E has only one direction at any given point کوئی بھی دو lines کوئی بھی electric field میں دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں کوئی بھی دو lines جو ہیں وہ ایک دوسرے کو cross نہیں کر رہی اب clear ہو گیا کوئی بھی دو lines دیکھیں یہ لائن اس لائن کو کسی point پہ بھی cross نہیں کر رہی کوئی بھی دو lines ایک دوسرے کو cross نہیں کر سکتی اگر وہ ایک دوسرے کو cross کرے گی تو electric field کی ایک سے زیادہ directions ہوں گی جو کے possible نہیں ہے ایک 2 lines cross جیز this is because e has only one direction at any given point if the lines crosses e could have more than one direction which is not possible ٹھیک ہے e electric field ایک direction ہوتی ہے دو lines ایک دوسرے ایک سو پہلے ہم لوگ zero graphie یعنی photocopy machine gun جو process ہو رہا ہوتا ہے اس کو discuss کریں گے اور پھر ہم ink gen printers جو پہلے ہم سب سے پہلے ہم لوگ applications of electrostatic میں zero graphie پہلیتے ہیں zero graphie دو sorry zero graphie دو Greek word سے یہ word دو greek words xerox and graphose xerox کا مطلب ہے dry graphose کا مطلب ہے dry writing اسی طریقے سے بچے کمکسٹر میں chromatography پڑھتے ہیں یعنی کہ color writing وہاں پہ بھی graphie کا مطلب کیا ہوتا ہے writing chromato chromat جو ہوتا ہے وہ color کے لیے ہوتا ہے یہاں پہ xerox کا مطلب dry ہے and graphose کا مطلب ہے writing slow zero graphie کا مطلب ہو گیا dry writing یہاں پہ یہاں پہ جو photocopying کا پھولا process ہے اس کو ڈیس ڈیل سے انہوں نے یہاں پہ ڈیس پہ کیا ہو ہے میں آپ کو یہاں سے بتاتی ہوں دیکھیں یہ وہ پیپر ہے جس کے اوپر آپ کا یعنی یہ بلانگ پیپر ہے جس کے اوپر ہم لوگوں نے image کو پرنٹ آوٹ کرنا یہاں پہ printed image آئے گی یہ لیمپ لگا ہوا ہے یہ پیج جو آپ کوپی ہون ہے اس کا ڈاؤن والا face ہے دیکھیں یہ الومینیم کا سیلنڈر ہے یا drum اسے کہہ سکتے ہیں الومینیم کا drum ہے اس کے اوپر سلینیم کی کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے فل drum کی اوپر سلینیم کی کوٹنگ ہوئی ہے الومینیم جو ہے وہ کنڈکٹر ہے سلینیم ایک انسولیٹر ہے جس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہے وہ ایک انسولیٹر ہے کنڈکٹر میں الیکٹرون جو ہیں وہ ایک فلو آؤٹ کر سکتے ہیں مطلب وہ در ادھر موف کر سکتے سلینیم کی کوٹنگ جب اس کے اوپر لائٹ فال کریں گے تو لائٹ میں جب وہ دارک میں پڑا ہوگا یعنی کوئی لائٹ نہیں ہوگی تو انسولیٹر رہے گا لیکن جیسے اس کو لائٹ فال کرنا شروع ہوگی تو کنڈکٹ کرنا شروع کریں گے اس کنڈر چارج چیز جو موف کریں گے جو اس کے اوپر کوٹ ہوگا ہے اور الومینیم جو وہ ریڈ کنڈکٹر ہے اب ہوگیا کیا جب اس کے اوپر لائٹ فال کرتی سلینیم کے اوپر الومینیم سے چارج نکل گیا الیکٹران الومینیم سے الیکٹران جاتے سلینیم سلینیم کے اوپر پوزٹیف چارج اگر پوزٹیف چارج اس کے اوپر سپرنکل کیا جائے سلینیم کے اوپر تو پوزٹیف چارج بیسے بیسے رہے گا جیسے ہی دیکھیں ہم نے پوزٹیف چارج اب کوئی لائٹ نہیں ہے سلینیم کے اوپر ہم لوگ نے پوزٹیف چارج سپرنکل کیا پھر اس کے اوپر لائٹ فال کرائی لائٹ فال کرائنے سے کیا ہوا اب سلینیم بھی اس نے کنڈکشن جو اس کو پر چارج کوٹنگ ہوئی ہے اس نے بھی کنڈکشن شو کر دی الومینیم میں جو الیکٹرون سے وہ فٹا بھاگے بھاگے اوپر کوٹنگ کی طرف آئیں گے سلینیم کے طرف سلینیم پر جتنا بھی چارج پڑا ہوگا اس سارے کو نیوٹرل لائز کر دیں گے یہ سارا کچھ یہاں پہ دیل سے لکھا ہو ہے اب اس ڈرام کو ہم لوگ ایکس پوز کریں گے جو ہم لوگ نے کپی کروانا ہے یعنی ساری رائٹنگ اس کے اوپر آئے گی کچھ اس رائٹنگ میں ڈارک ایریاز ہوں گے کچھ لائٹ ایریاز ہوں گے ٹھیک ہے ڈارک ایریاز جو ہیں وہ اپنا پوزیٹیو چارج رہے ہیں وہ ریٹین رکھیں گے لیکن جو لائٹ ایریاز ہیں وہ کنڈکٹ کرنا شروع کر دیں گے یعنی کہ اپنا پوزیٹیو چارج وہ لوز کر دیں ہوں گے نیگٹیو چارج کے ساتھ مل کے تو وہ نیوٹرلائز ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن ڈارک ایریاز کا پوزیٹیو چارج رہے گا پھر کیا ہوگا جو پوزیٹیو چارج کی جو ایمیج ہے یعنی کہ کون سا ایریاز پوزیٹیو چارج ہے ڈارک ایریاز ڈارک رہے گا لیکن جو وائٹ وائٹ ایریاز تھا اس پیج جو ہم لوگ نے ایمیج کوپی کرانی ہے اس میں جو وائٹ وائٹ ایریاز تھا وہ تو نیوٹرلائز ہو گیا لیکن ڈارک ایریاز رہے گا اب ڈارک ایریاز کی جو ایمیج ہے وہ سیلین کی سرفیس پر پڑی ہوئی یعنی پوزیٹیو چارج اس کے سرفیس پر پڑا ہوئے ڈارک ایریاز کے فارم میں اب اس کے اوپر اینک آئے گا ٹونر جو ہوتا ہے اس کے اوپر یا بلیک موڈر اس کا نیگیٹیو چارج ہوتا ہے اب وہ نیگیٹیو چارج اس والے ایریاز کے ساتھ ملے گا دار پوزیٹیو چارج جو اس کے اوپر اینک آئے گی اس کے اوپر نیگیٹیو چارج ہوگا اب پوزیٹیو چارج اور نیگیٹیو چارج ایک جوسری کو نیوٹرلائز کریں گے اور یہ ڈرم جو ہے اس کے اوپر جائے گا یہاں پہ جا کے اوپر سارا کو چھاپ دے گا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ہیٹیڈ رولرز ہیں یہ ہیٹیڈ رولرز اس کو اس کے اوپر پر 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 ہونے پر ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے انہیں پکا پکا گا ہو جائیں پھر نیچ رہاں انک جیٹ پرنٹرز انک جیٹ پرنٹرز یہ اس طرح سے کچھ ٹائیگرام یہاں سے یہ انک سپلائے ہو رہی ہے یہ پمپ ہے یہ نوزل ہے یہ چارجن الیکٹروڈ ہیں یہ انک کو آن آف چکرنے گرے وہ یہاں پہ چارجن کنٹرول لگا ہو ہے یہ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے پھر یہ نوزل سے یہ پہ پیرل پلیٹ کپیسٹر لگا ہو یہ گٹر ہے اور یہاں پہ یہ پیپر ہے ہو کیا رائے یہاں سے انک نکر یہ سمال ڈروپلیٹ کی فارم میں جب ہم لوگ جب ہم لوگ کے پیپر جہاں یعنی کہ وائٹ ایریا آتا ہے یعنی کہ وائٹ ایریا پہ کوئی انک نہیں ہوتی پیپر پہ یعنی کہ ہم لوگ نے جو رائٹنگ کروانی ہے اس کا ایک دارک ایریا ہے یعنی کہ جو لکھا ہوا حصہ ہے جو پلین ہے جو رائٹنگ ہے وہ دارک ایریا ہے جب اس نے دارک ایریا یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیپر کے اوپر کچھ لکھا جائے تو کیا کریں گے ہم لوگ یہاں سے اس چارجنگ کنٹرول میں یہ چارجنگ الیکٹروڈ لگے ہوئے ہیں ان کو ہم آف کر دیں گے تو یہ انک جو ہے یہ ڈیریک جا کے اس کو فال کر گے ٹھیک ہے ڈیریک پیپر 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 تو یہاں پیپر کچھ بھی لکھانے چاہے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ work کرتا ہے انک جیٹ پیپر 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 تو یہ تھا ہمارا سیکنڈ لیکچر اب ہم نیکسٹ انشاءاللہ الیکٹر فلکس ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم الیکٹر فلکس through a surface and closing a charge یہ ڈسکس کریں گے اور گوزی سلا تھوڑا سا دیکھیں گے اس کے بعد فورت لیکچر میں ہم اپلیکشن کو گوزی سلا پڑیں گے اوکی جی اللہ حافظ اب ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی